میں سب سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت بالکل لیٹ ٹینز بھی نہیں گئے ارلی ٹونٹیز میں فاروق صاحب کیا اب آپ سمجھتے ہیں آپ نے بھی اتنے لوگوں کو سٹار بنتے دیکھا وہ کیا انگریڈین وہ کیا سکل سیٹ تھا وہ کیا جراسیم تھے کیا اس وقت پتہ لگ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ فاروق کیسر دی فاروق کیسر بننے جا رہا ہے دیکھیں جب آپ پرہاتے ہو وہ لوگوں کو اور ظاہر ہے کہ میرا تعلق تو زیادہ بسری فانون سے تھا لیکن پرفارمنگ آرٹس میں بھی دلچسپی تھی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ بھئی کس شخص میں صلاحیت ہے اس حد تک کہ وہ اپنی بھی جو توقعات ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کر سکتے ہیں تو وہ چھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر پوری آزادی دینا ایک یہ بھی چیز بہت ضروری مطلب ہمارے گھر میں ایک ائر کنڈیشنر ہوتا تھا صرف ہمارے بیڈروم میں لیکن صبح اٹنے کے بعد جب ہم کام پہ چلے جاتے تھے اس کے بعد وہ ہمیں اس لیے نصیب ہوتا تھا کیونکہ یہ فاروق ایسر وغیرہ سب پہلے پہنچاتے تھے ہم واپس آتے تھے تھکے ہارے تو یہ ہمارے بیڈروم میں بیٹھے ہوئے اور پتیسہ کھا رہے ہوتے تھے اور ائر کنڈیشن بھی چلے تھے لیکن خود سارے کھا جاتے تھے اور میرے خیال میں جو ایک ماحول ہوتا ہے جس میں ایک شخص جو ہے اس کی امیجنیشن دوسرا چھیڑ دیتا ہے اور پھر آگے اس میں فاروق میں یہ خاص صلاحیت تھی اور میرے خیال میں جتنا ہم لوگوں کا گروپ تھا ہم سب نے ایک دوسرے سے سیکھا اور یہی چیز پھر اس نے اسلام بات جا کے ریپلیکیٹ کی آپ لوگوں کے ساتھ سو وہ نظر آ جاتا ہے آپ کو مطلب اتنے اتنے لوگوں کو آپ نے پڑھا ہے you see things اور میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد ان دے ٹیک آف پھر وہ آگے سے چل پتے ہیں عشی صاحب جو شاعر فاروق کیسر ہے میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کونسی سٹیج تھی وہ کیا کرنا پڑا تو وہ شاعری نکل آئی اور پھر اس طرح کے ہیومر اور ویٹ یا you think کہ وہ شاعر نہیں اس کو یہ دیکھیں یہ تو اس کو فن میں سمجھتا ہوں اس نے ڈیویلپ کر لیا تھا اتنا زیادہ کہ وہ جو بات کہنا چاہتا تھا وہ لفظوں میں اپنا تاثر وہ بیان کر دیتا تھا اچھا پھر اس نے پیرڈیز مطلب اتنی لکھیں اور نفیس صاحب کی موجودگی میں ہم ان کی ہی غزل کی پیرڈی کرتے تھے اور ان کو سنا رہے ہوتے تھے کہ جی آئے کچھ اب پھر سیلاب آئے اس کے بعد ایڈ بے حساب آئے تو یہ سیویڈی فائیو کا جو اس کے بعد ایڈ بے حساب آئے تھا یہ اس پہ ایک وہ تھا کہ اب یہ کہ اس محفل میں کافی لوگ موجود تھے تو ظاہر ہے کہ فیس صاحب جب بیٹھے ہوتے تھے وہ ان کی شخصیت تو بالکل پیوٹل یعنی سینٹر پوائنٹ تو فیس صاحب ہی ہوتے تھے تو ہم تو بارڈر پہ کئی بیٹھے ہوتے تھے تو اس میں وہ اس نے لکھا اور وہ لکھتا تھا اور میں باجے پہ گا رہا ہوں اور وہ ساتھ ساتھ مجھے پرچیاں پکڑاتا تھا تو ایک شیر تھا کہ ہر طرف حسین چہرے ہیں کاش ہم پہ بھی اب شباب آئے اور فوراں ہی اس کے بعد اس نے دوسرا شیر بھیجا کہ اسی غم میں بال اجلے ہوئے اسی غم میں بال اجلے ہوئے جانے کب روس سے خضاب آئے تو تو ہم یعنی یہ جیسے ابھی یہ محول تھا یعنی فیض صاحب کے سامنے ہم یہ سب باتیں کر دیتے تھے اور ان کی شفقت میں ذرا برابر بھی کمین نہیں آتی تھی اچھا فیض صاحب کا ریاکشن کیا ہوتا تھا وہ مسکراتے تھے بہت مسکراتے تھے نہیں نہیں اور وہ بہانے بہانے سے ہمیں بھلایا کرتے تھے وہی تم آئے نہیں اتنے دن کہا تھے تو وہ ان کو بھی بڑا لطف آتا تھا اس طرح کی محفلوں میں جو ایک لائٹ ہارٹڈ تھی ایک دفعہ میں نے فیض صاحب سے جنگل لکھا لیا فاروق صاحب رومینیا گئے تھے کسی کام سے اور فیض صاحب نے نہیں ان کو بھیجا تھا تو فاروق واپس آئے تو میں نے کہا بھی میں نے فیض صاحب سے جنگل لکھا لیا تو اس کو اسی وقت یاد ہو گیا ہو گیا کہتا ہے میری تو یہ عادت ہے کہ میں جب جو فیض صاحب کا کلام ہے اس پر میں کچھ اسی زمین میں میں بھی کچھ کہتا ہوں تو میں نے بھی کچھ کہا ہے اس کے گارمنٹ کا جو سیٹ اپ تھا اس اس میں سارا اس نے ڈال دیا اس اس کے لفظ جو میرے لئے فیض صاحب لکھا تھا وہ تو تھا کہ ادرک دھنیا میرچ اور حلدی نیشنل نے ان کی کایا پلٹ دی کون کرے میرچوں کی پسائی حلدی ادرک کی رگڑائی پل میں مسالہ ہے تیار خالے سندہ خوشبودہ یہ تو فیض صاحب نے لکھا تھا اب فاروق ایسر کیا لکھ رہا ہے فاروق ایسر لکھا ہے خالد بٹ نہیں خالد جعفر اکسی مفتی فیض نے ان کی کایا پلٹ دی کون کرے اب ان کی پٹائی فیض نے ان کو کرسی دلائی پل میں ثقافت ہے تیار گھٹیا چرمہ بدبودار تو اچھا اب اس کو یہ تو خیر وہ ہے میں ابھی جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ میں بہت ہماری دونوں کی بہت دوستی تھی تو جب مجھے اس کے انتقال کا پتہ چلا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل پہ گیا لیکن جیسے ہی within seconds مجھے جب اس کی باتیں یاد آنی شروع ہوئیں جو وہ حرکتیں کرتا تھا کیونکہ لیٹسٹ عمرے پہ گیا تھا وہاں سے اس نے دبائی جانا تھا اور اس کے بات ویزا نہیں تھا اچھا وہاں پہ ایک دوست تھے جو مجھے بھی جانتے تھے انہوں نے کہا کہ میں عرشت صاحب سے کہتا ہوں اگر کوئی انتظام کر دے کہتا ہے نہیں نہیں عرشت صاحب کو نہیں نہیں اچھا اس کو میرے پہ تو کوئی اعتبار نہیں تھا لیکن اس کے دوست جس کے جو وہاں پہ تھا اس کو شاید میرے پہ تھا اس نے مجھے فون کیا کہ یہ بڑی پرابلم ہو گئی ہے ٹکٹ تو ان کے پاس ہے دبائی جدے سے دبائی جانے کا لیکن ویزا نہیں خیر میں نے کوشش کر کے وہ خوش قسمتی سے آدھے گھنٹے میں ویزا آرینج ہو گیا وہ مارڈن زبانہ تھا میں نے وہ پی ڈی ایف کر کے ان کو بھیج دیا تو اس کا مجھے میسیج آیا کہتا ہے ویزا ملنے کی تو بڑی خوشی ہے پر بہران ہو گیا کہ تسی اندھے رسپونسبل کرتے ہوئے ہو اچھا وہ ایسی باتیں ہماری آپس میں ہوتی تھی کہ میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا میں نے بہت کوشش کی کہ میرے چہرے پہ کوئی غم لیکن جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں تو ایک مسکرہت میرے چہرے پہ آ جاتی ہے ایک جو ہم تیچھے بیک سٹیج پہ بات بھی کر رہے تھے اس کی کوئی بات اور سیریس بات آپ لوگوں سے جو ایش ہے میرے خیال میں میرا وہ دوست جو ہے اس سے بڑا کوئی ہیومنسٹ ہمارے دور میں تو میں نے نہیں دیکھا بہت بہت